السلام علیکم ویورز ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل پریکٹیکل سیول انجینئرز ویورز آج کا ٹوپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور آج کے ٹوپک میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے یا کہی ہاسٹل کے لیے ہاو ٹو ڈیزائن ایسیپٹک ٹینک فور یور ہوم سو ہوم کی جگہ آپ اگر ہاسٹل کے لیے سو ہاسٹل کے علاوہ اگر آپ فیکٹری فیکٹری میں ہے تو آپ فیکٹری کے لیے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیزائن ریکوارمنٹس یعنی سیپٹک ٹینک کا ڈیزائن کس طرح ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس سیپٹک ٹینک کی لیند ہم معلوم کرتے ہیں اس کی ہم بریت معلوم کرتے ہیں اور اس کی ہم ہائٹ معلوم کرتے ہیں ان تینوں کو معلوم کرنا ہمارا ڈیزائن کہلائے گا سو اس کو معلوم کرنا ہمارا ڈیزائن کہلائے گا کیونکہ ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں یہاں پر اس پیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے یہ پیکچر لگائی ہوئی ہے اس میں ایک سیپٹک ٹینک ہے جو میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ آپ لیند اس کی یہ لیند ہم معلوم کریں گے ٹھیک ہے جی اس کی یہ بریت ہم معلوم کریں گے چوڑائی ٹھیک ہے جی اور یہاں سے لے کر یہاں تک نیچے تک یہ ہم ہائٹ معلوم کریں گے ٹھیک ہے جی اب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس ٹھیک ٹینک کے ڈیزائن کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بندے کا یعنی لیکوڈ لیکوڈ کیپسٹی اپ ون یوزر یعنی ایک بندے کی جو چوبیس گھنٹوں کی جو لیکوڈ کیپسٹی ہے وہ کتنی ہے آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہے زیرو پوائنٹ ون کیوبک میٹر سو اگر میں آپ کو بتا دوں نوٹ اگر میں آپ کو بتا دوں ون کیوبک میٹر از ایکل ٹو ون تاؤزنڈ لیٹر اپ وارٹر یعنی ایک ون کیوبک میٹر کتنے کے برابر ہے ایک ہزار پانی کے لیٹر کا برابر ہوگا سو یہاں سے ابھی ہمارا شروع ہوگا اگر مثال کے طور پر میں ہم مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں پچیس اپراز ہے کتنے پچیس یوزرز ہیں ٹوانٹی فائف یوزرز ہیں تو ٹوانٹی فائف یوزر کے لئے ہم سپٹک ٹینک کس طرح بنائیں گے تو اس طرح ہم شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹیپ نمبر ون میں ہم ٹوٹل لیکوڈ کیپسٹی معلوم کریں گے کیا ٹوٹل لیکوڈ ہمارے پاس ایک بندے کی جو چوبیس گنٹوں کی جو لیکوڈ کیپسٹی ہے وہ سیرو پوائنٹ ون ہے تو کتنے اپراد ہے پچیس اپراد ہے تو اس کی ٹوٹل لیکوڈ کیپسٹی ہمارے پاس ہو ٹو پوائنٹ فائف کیوبک میٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس سٹیپ نمبر ون ہو گیا سٹیپ نمبر سٹیپ نمبر ٹو میں ہم معلوم کریں گے ہم سپوس کریں گے سپوس ہائٹ آپ سپٹک سو آپ ہائٹ کو سپوس کریں گے یعنی اچ کو آپ سپوس کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے یعنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ون پوائنٹ فائف کرتے ہیں یا ٹو پوائنٹ زیرو کرتے ہیں ون پوائنٹ ٹو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی جتنا آپ اس کی ہائٹ زیادہ رکھیں گے تو اس کی حساب سے لمبائی ڈیپت ویٹ وہ کم آئے گی جتنا آپ یہ کم رکھیں گے اس حساب سے اس کی لنڈ تو اور بھر زیادہ آئے گی تو ہم سپوس کرتے ہیں اس یو نو اس یو نو لی والیوم والیوم اس ایکل ٹو لنڈ انٹو بریت انٹو ہائٹ والیوم کس چیز کی برابر ہے والیوم ہمارے پاس لنڈ بریت ہائٹ کی برابر ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس والیوم کتنا ہے یہاں سے میں آپ کو بچا سکتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹل ٹوٹل کیپسٹی ہے لیکوٹ کی یہ ہمارے پاس ٹو 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 ٹ into breadth اور height کو میں نے کہا کہ suppose کریں گے یہاں پر میں نے آپ کو کہا ہے تو میں suppose کرتا ہوں اس کی height کو 1.4 میں suppose کرتا ہوں کہ اس کی height ہم suppose کرتے ہیں 1.5 septic tank کی depth ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی ہم both sides ہم اس پر divide کر لیں گے 1.4 پہ تو یہاں سے یہ cancel ہو جائے گا یہاں پر 1.4 کی division پہ تو length into width is equal to 2.5 divide by 1.4 اس سے ہمارے پاس اس کی کیا value آئی گی 1.8 square meter اس کی ہمارے پاس value آ جائے گی یہاں سے آپ square meter سے دیکھ سکتے ہیں کہ square meter کا unit کس چیز کا ہوتا ہے square meter میں کس چیز کا unit ہوتا ہے area کا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ length into width length into breadth کس چیز کا برابر ہوتا ہے length into width area کو denote کرتا ہے area area کو denote کرتا ہے اور یہ اس کی جو اس کی جو value ہے اور unit ہے 1.8 square meter یہ بھی area کا unit ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کے سرپس ایریا سرپس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کے سرپس ایریا آپ سیپٹک ٹینک سو ہمارے پاس سرپس ایریا آپ سیپٹک ٹینک کتنی ہے 1.8 سکوئر میٹر ہے ٹھیک ہے جی ابھی بڑھتے ہیں سٹپ نمبر 3 کی طرح سو سٹپ نمبر 3 میں ہم کریں گے فائنڈنگ نگ بریت بریت آپ سیپٹک ٹینک تو سیپٹک ٹینک کی بریت ہم کس طرح معلوم کریں گے تو یہ میں آپ کو نوٹ میں بتاتا ہوں نوٹ میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سیپٹک ٹینک کے بیسکس میں پڑھا ہے بیسک بیسکس آپ سیپٹک ٹینک میں ہم نے پڑھا ہے کہ سیپٹک ٹینک کی لیند ال is equal to 2.25 آپ اٹس بریت یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں سے مثال کے طور پر اگر آپ کا سیپٹک ٹینک اس کی لیند اور اس کی جو بریت کی ریشو ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی جو بریت ہے وہ لیٹس اپوز ون ہے تو اس کی لیند اٹومیٹکلی آپ کے پاس سا 2.25 آئے گی اگر یہ فیٹ میں ہے تو فیٹ میں اگر یہ میٹر میں ہے تو میٹر میں آئے گی مطلب کہ آپ کے لیند لیند is 2.25 time of its breath ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلیو ہمارے پاس کیا ہی ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلیو step نمبر 3 وہ continue ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلیو is equal to length into breath فارمولہ تھا تو یہ ویلیو ہمارے پاس کتنا تھا 1.8 is equal to ابھی یہاں پر length ہے into breath ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ length is equal to 2.25 up breath اس کے بھی برابر ہے تو میں 1.8 is equal to length کی جگہ میں 2.25 breath into اپنا breath ہو جائے گا تو میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہاں پر 1.8 is equal to 2.25 b square ہو جائے گا تو یہاں پر میں 2.25 کو both side divide کر لوں گا 2.25 ہو جائے گا تو ہمارے پاس b square is equal to 1 b square is equal to 0.8 ہمارے پاس اس کی value آ جائے گی ابھی یہاں پر square ہے تو taking square root both side ٹھیک ہے جی تو b square کو square کو ہتم کرنے کے لئے ہم root لیتے ہیں square root لیتے ہیں اور یہاں پر 0.8 square root ہو جائے گا تو b is equal to 0.9 meter تو اس کی breath ہمارے پاس کیا آگئی 0.9 square meter آگئی ابھی یہاں سے step number step number four ہم کریں گے step number four میں ہم finding length upper septic tank so length is equal to 2.25 ابھی ہے تو ابھی is equal to 2.25 اپنی جگہ b کے جگہ ہم 0.9 لکھیں گے تو length is equal to 2.02 says 2 meter سو ہمارے پاس اس کی length بھی 2 meter آگئی تو یہ ہم نے ایک septic tank design کر دیا کتنے بندوں کے لیے ہم نے 25 بندوں کے لیے 25 users کے لیے ہم نے septic tank design کر دیا سو یہاں پر میں آپ کو بھی لکھتا ہوں یہاں پر شروع کرتے ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ جو septic tank ہے اس کی length ہمارے پاس کتنی آگئی 2 meter اس کی length ہے اس کی breadth 0.9 meter آگئی اور اس کی جو height ہے جو ہم نے supposed کی تھی 1.4 meter اس کی height آگئی اگر آپ نے feet میں convert کرنی ہے تو length 2 meter میں ہے تو اس کو آپ نے 3.281 کو کے ساتھ multiply کرنا ہے اس سے آپ کی value feet میں آجائے گی ٹھیک ہے جی breadth کو بھی آپ اس طرح 0.9 multiplied by 3.281 اس کی value feet میں آجائے گی اور height کو بھی 1.4 کو آپ multiply کرتے 3.281 کو اس کی value بھی feet میں آپ کے پاس آجائے گی سو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم شیبٹک ٹینگ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا lecture لکچر آپ پسند آیا ہو گا اور آپ کو آج کے لکچر سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو گا اگر اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ باکس میں آکے پوچھ سکتے ہے آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ